اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ دنیا امامت کو اس انداز سے دیکھتی ہے کہ ایک بہت طویل زندگی گزاری ہوگی ایک بہت بڑی عمر کے صاحب ہوں گے ایک بہت بڑی عمر کی ہستی ہوگی کہ جس نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہوگا تب جا کے فالوونگ ہوئی ہوگی تب جا کے ماننے والے بنے ہوں گے امام محمد تقی جواد کی ذات اقدس پوری زندگی کے ڈیوریشن ہے پتیس سال یعنی اگر بہت سلنگ لینگویج میں سمجھانے کی عرض کرو ایک جوان جو ہمارے مارسلے میں زندگی گزار رہا ہے میں اور آپ جو ہم جو مجھے سماعت کر رہے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہم میں سے اکثر کی عمریں شاید چالیس کروز کر چکی ہوں پینتیس کروز کر چکی ہوں پتیس کروز کر چکی ہوں پتیس سال کی پوری زندگی ہے اور اس پوری زندگی کے اندر امام نے تقریباً ہر موضوع کو جسٹیفائی بھی کیا ہے امام نے ہر موضوع کے پر بات بھی کیا پتیس سال کی زندگی یعنی جوان کی زندگی منزل مسائب میں اس جملے کو ذہن میں رکھی گا کہ جوان والی زندگی مولا نے گزاری ہے ربط مسائب کے لئے اس جملے کو میں استعمال کروں لقب تقی بھی ہے جواد بھی ہے تقی آپ خود سنتے ہیں تقوی اس کا روٹ وڈ ہے وقع واؤ قاف یہ تقوی یعنی وہ جس نے خود کو بھی بچایا اور دوسروں کو بھی بچایا امام محمد تقریب یعنی ہدایت کا وہ راستہ جو خدا کی بارگاہ میں ایک پی کر رہے ہدایت بن کے آیا خدا کی طرف سے خود بھی خدا کی بارگاہ میں کامیاب رہا دوسروں کو بھی کامیابی کی جانب لے کر گیا یعنی وہ ہدایت دینے والا کہ جس نے لوگوں کو بچایا کس سے خدا کی عذاب سے بچایا وہ ہدایت کا پیکر کہ جس نے بچایا لوگوں کو کس سے خدا کی بارگاہ میں معصیت سے بچایا ہدایت جینے والا وقایقی وقایتن جو عربی لغت کے دباسے مانوس ہیں ان کے لئے اس کا روٹ وڈ بیان کر دیا جائے تو ایمام کا لقب ہے تقری نام ہے محمد اور دوسرا جو لقب ہے جو معروف ہے ہمارے جواد جود و سخا کا پیکر کازمین ہم جاتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایمام جواد کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کازمین میں ہیں یا جوادین میں ہیں جواد ورڈ ہے سخاوت کے اعتبار سے دیکھئے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سخاوت کی عنوان کے اعتبار سے ایک غنی اور ایک جواد غنی کا مطلب کیا ہے اور جواد کا مطلب کیا ہے بہت ہی توجہات کا طالب ہوں تاکہ یہ چیز سمجھ میں آسکے کہ پروردگار عالم نے امام محمد تقریہ غنی نہیں رکھا نام امام محمد تقریہ جواد رکھا غنی اور جواد کے اندر فرق کیا ہے دونوں ہی دینے والے ہیں دونوں ہی اتا کرنے والے ہیں اور دونوں بے پناہ اتا کرنے والے ہیں لیکن فرق ایک مقام پر آ جاتا ہے غنی وہ ہے جو مانگنے کے بعد اتا کرتا ہے اگرچہ یہ کہ زیادہ اتا کرتا ہے لیکن جواد وہ ہے جو بن مانگے اتا کرتا ہے اور اتنا اتا کرتا ہے کہ پھر مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایک مطلب دروت پر دیجئے محمد و آل محمد جواد وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ اتا کرنے والا ہے غنی وہ ہے جتنی ضرورت ہے مانگا اتنا اتا کی جواد وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ اتا کرنے والا ہے لہٰذا آپ علماء کی پریکٹس کو دیکھیں گے آیت اللہ کشمیرے کی جملے آپ سنتے رہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ مدارس کی جو پوسٹ آتے ہیں یہ سوشل میڈیا آپ کا انسٹراغرام ہو گیا ویس بک ہو گیا اس کے اوپر اب اس انداز سے جس انداز سے چینلز بنتے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر شاید ہم علماء اتنی چیزیں شیئر نہ کرتے ہوں گے جتنے مختلف ودارے اپنی پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں اور یقینی طور پر ترویز دین کے لیے ایک بہترین ٹول ہے جس کا استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ بہترین استعمال جاری ہو ساری رہے تاکہ دین کی تبلیغ اسی انداز سے ہوتی رہے آپ پڑھتے رہتے ہوں گے امام محمد تقیی جواد کے دباہ سے عیت اللہ کشمیری کا بہت ہی خوبصورت جملہ اور مختلف علماء کی پریکٹس رہی ہے یہ میرا بھی آزمودہ دوسخہ رہا ہے کازمین کے حرم کے اندر کئی مرتبہ اس کو میں نے جس کو کہتے ہیں مجرب پایا ہے اس کو تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی خواہش رس کے اعتبار سے ہو اگر کسی کی کوئی خواہش بچیوں کی شادی کے اعتبار سے ہو اگر کسی کی کوئی خواہش گھر کے اعتبار سے ہو تو خصوصی طور پر سورہ مبارکہ یاسین کو امام محمد تقیی جواد کو ہدیہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں امام محمد تقیی جواد کے ذریعے سے اپنے عریضے کو رکھے اپنے معروضات کو رکھے اپنی دعا کو رکھے اور پھر دیکھے کہ امام محمد تقیی جواد کی بارگاہ سے اس کو نصیب کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کر کہہ رہا ہوں آیت اللہ کشمیری کا جملہ تو شاید بات کا ہے خود ہمارے دسوے مولا واقع امام علی ابن محمد نقی درود پڑی محمد وعالی محمد کہ جملہ تو تاریخ نے لکھا ہے کتب تواریخ کے اندر موجود کہ جو میرے بابا کی وسیلے سے رزق کی دعا مانگا کرتا ہے پروردگار عالم اسے ضرور بزرور رزق عطا کیا کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک جس ماحول کے اندر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ ماحول ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جو پریشانی انسان کو ہے وہ ہے رزق کی ٹینشن جو ہے وہ کاروبار کی ہے معیشت کی ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے امام جواد کے صدقے میں پروردگار نوے مولا واقع کے صدقے میں ہر ایک کی رزقی مشکلات کو دور فرما جو بیروزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما موسیقی موسیقی